نمسکر آپ کے ساتھ میں ہوں تیجسوی چندوک نیئر ڈلی میں سرکار بنانے کے لئے عام آدمی پارٹی اور بی جی پی کے گڑ بندھن کی اٹکلوں کو عام آدمی پارٹی نے سرے سے خارج کر دیا ہے دراصل عام آدمی پارٹی کے ورش تصدر سے پرشان بھوشنڈ کے ایک بیان سے ان باتوں کی جو اٹکلیں سامنے آ رہی تھیں وہ تیز ہو گئی تھی پرشان بھوشنڈ نے اشارہ کیا تھا کہ عام آدمی پارٹی بی جی پی کو مددوں کے آدھار پر سمرتھن دے سکتی ہے لیکن عام آدمی پارٹی نے پرشان بھوشنڈ کے اس بیان کو ان کی نیجی رائے بتایا خود پرشان بھوشنڈ نے اس بیان کو نیجی بتاتے ہوئے کہا کہ اس پر پارٹی میں کوئی چرچہ نہیں ہوئی ہے عام آدمی پارٹی اپنی بات پر قائم ہے کہ نہ تو وہ کسی کو سمرتھن دے گی اور نہ ہی کسی سے سمرتھن لے گی پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر پرشان بھوشنڈ نے کہا گیا تھا ایک چینل سے باتچیت کے دوران بھوشنڈ نے بولا تھا کہ اگر بی جی پی ہمیں لکھ کر دے کہ وہ عام آدمی پارٹی کے وائدوں کے مطابق 29 دسمبر تک وہ جن لوگپال بل پاس کر دے گی اور دلی میں جن سبح کا گٹھن کر دے گی تو ہم سمرتھن دینے پر وچار کر سکتے ہیں اور آپ کو ایک بار پھر بتا دے کہ بھوشنڈ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ان کا نیجی وچار ہے اور اس پر پارٹی میں کوئی چرچہ نہیں ہوئی ہے تو دلی میں جن سبح کا گٹھن اور 29 دسمبر تک جن لوگپال بل اگر پاس کرا دیتی ہے بی جی پی کی سرکار تو پھر یہاں پر عام آدمی پارٹی سمرتھن دینے پر وچار کر سکتی ہے اور اب سے تھوڑی دیر پہلے ہم نے عام آدمی پارٹی کے نیتہ کمار وشواس سے بات کی کمار وشواس کے مطابق یہ پرشان بھوشنڈ کی نیجی رائے ہے اس بارے میں انہوں نے پارٹی کے اندر کوئی بات نہیں کی ہے منی سے سعودیہ اپنے پرانے بیان پر قائم ہیں پرشان بھوشنڈ کا بیان ان کا ایک نیجی بیان ہے اور ایک ایک پرستہ ہے جس پر ملکاتار بات کرتے رہتے ہیں ہم سب کا یہ ماننا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس دونوں ہی اگر جن کانونوں کے لئے لڑائی شروع ہوئی تھی ان پر ایکمت ہو کر پاس کر دیں ہیں یا ان کے پاسے میں شروع چھیں تو کومن منیمم ایجنڈا تو وہی بن سکتا ہے ادروائی ستہ میں رہنے کے لئے کومن منیم ایجنڈا تو ہم آدمی پارٹی نہیں منا سکتی پشانت نے اپنا نیجی بیان بھی پارٹی کے پولٹیکل فورم پر ساجہ بھی نہیں کیا ہے آج کی ملاقات میں جب سب ہی لوگ آج ملیں گے اگر وہ ساجہ کرے گی تو اس پر ویچار کریں گے اندر کوئی ان کا نیجی بیان ہے پارٹی کے اس پر کوئی سرینڈا بھی نہیں ہے دیکھیں سمیدھان کے بارے میں تو بہت زیادہ نہیں بتا سکتا میں لیکن اس میں سب سے بڑی بات میں ایک ہی چیز کہوں گا کہ جو لوگ اس طرح کے پابلک فگر ہوتے ہیں خاص کر کے جب بلکل ایمکی آپ کی اس بات پر میں واپس آؤں گے لیکن اس بیچ ہرشوردھن بیجو پی کے مکہ منتری پر کیوں میدار کچھ کرے دیکھیں پہلے تو میں یہ سپشٹ کر دوں کہ چاہے وہ جن لوکپال بل ہو چاہے وہ لوکوہ یکت کے انسٹیٹویشن کو ہائیسٹ لیول تک مجبوط کرنے کی بات ہو چاہے بھشٹا چار کو روکنے کے لیے سرکار میں اچھ کوٹی کی پرمانکتہ پاردرشتہ ہائیسٹ لیول آف ای گورننس ہائیسٹ لیول آف ای پرکیورمنٹ ہائیسٹ لیول آف ٹرانسپیرنسی یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے تو ہماری سرکار پہلے ہی سے کرت سنکلپ ہے ہم نے مینیفیسٹوں میں اپنے ان سب باتوں کی وستار سے چرچہ کی ہے ڈس دن دس ارادے کے اندر ہم نے اس کے بارے میں وستار سے چرچہ کی ہے ہمارے پارٹی کے تو جو سب سے ورشت نیتا ہیں انہوں نے گورننس کے اوپر ٹرانسپیرنسی کے اوپر بھشٹا چار کے مددے پر تو شری لال کرشنے ایڈوانی جی نے میرے ساتھ آگر پریس کانفرنس کو ایڈرس کیا تھا اس لیے اس لیے نہیں کہ شری پرشانت بھوشن جی یا کوئی دوسری پارٹی کہہ رہی ہے یہ ہماری کمیٹمنٹ ہے ڈلی کو بھشتا چار مکت کرنا یہ ہماری سب سے بڑی پرات مکتہ ہے اگر ہم دیش کو پولیوں مکت کر سکتے ہیں تو ڈلی کو بھشتا چار مکت بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ہرشوردن کا آپ کو سنا جہاں پہ انہوں نے کہا کہ سوشیاسن کی جہاں بات ہو رہی ہے جہاں پہ زیادہ ٹرانسپرینسی ای پروکیورمنٹ اور ای گورمنٹ لانے کی بات ہو رہی ہے اس پہ تو پہلے سے ہی کٹیبت تھی بی جی پی کی پارٹی اور یہی ہم وعدے پورے کرنے کی بات کہتے رہے ہیں ایمکے اب اگر ہم ہرشوردن کے اس بیان کو پرشان بھوشن کے بیان سے جوڑے تو دیکھیں بہت ایک بات میں سپسٹ کرنا چاہوں گا کہ پرشان بھوشن ساری کے لوگ کیونکہ جس طرح سے آپ کے پارٹی کا بیان آیا ہے کہ اس طرح کیا کوئی بھی پرستاؤ ان کے سامنے نہیں ہے اس پر انہوں نے کوئی وچار بھی مجھ نہیں کیا ہے تو یہ آخر خاص کر کے پرشان بھوشن جی کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جب معاملہ پوری طرح سے پولٹیکلی سرچازد ہے دلی میں تو اس طرح کے کوئی بھی بیان وہ دینے سے پہلے یا تو اپنے پارٹی سے پہلے سالہ مجھفیرہ کر لیں کیونکہ بعد میں اس طرح کے کسی بھی بیان سے خاص کر کے ان کے جیسے جو ان کی جو شکشیت ہے تو اس طرح کے بیان اگر پولٹیکل جو میں کہوں کا پولٹیکل بیان ہے اس طرح کے بیان کو سارجنک طور پر نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس سے بہت ساری مطلبیں مطلب نکالی جاتی ہیں دوسری بات اس سے بیواد بھی بڑھتے ہیں ایمکے ایسے میں پرشان بھوشن کا یہ بیان آنا یہ ان کی راجنے تک نہ سمجھی ہے یا پھر جان بوچ کر ایک شوشہ چھوڑا گیا میں نہیں کہہ سکتا کہ نہ سمجھی ہے ہو سکتا ہے کہ پولٹیکل میں نئے ہوں لیکن یہ کوئی ان کے لیے پہلا بیواد نہیں ہے دو سال پہلے انہوں نے کشمیر کے بارے میں کہا تھا اور اس وقت پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ کشمیر میں انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر کی سمجھتا کو سلجھانے کے لیے تین وکلپ میں سے ایک وکلپ یہ ہے کہ وہاں پر پلیوی سائٹ کرائے جائے بعد میں انہوں نے اور باقی سارے لوگوں نے صاف صاف کہا کہ وہ ان کے اس بیان سے سمرتن ان کو نہیں کرتے ہیں اور یہ ان کا نیزی بیچار ہے تو اس طرح کے جو آپ کے پارٹی کا جو بھی آپ کی بیچار دھارا ہے پارٹی کی جو بھی آپ کی لائن ہے اس سے ہٹ کر اگر آپ کچھ بھی بولتے ہیں اور خاص کر کے ایسی جگہ پر بولتے ہیں سارجنی جگہ پر بولتے ہیں تو ویواد کا اٹھنا سوابہ بک ہے بلکل ایم کیا بنے رہی ہمارے ساتھ اس بیچ ارون سنگھ ارون کجریوال کے گھر پر موجود ہیں وہاں سے ارون کیا اپڈیٹ ہے اس میٹنگ کو لے کر دیکھیں تجسوی اس وقت ارون کجریوال کے گھر پر جو پولٹیکل افیرز کمیٹی ان کی پی اے سی ہے اس کی میٹنگ چل رہی ہے جاہر طور پر پرشانت بھوسن نے جس طرح کے سنکیت دیئے ہیں کھلا بیان دیا ہے بی جے پی اگر ان کو مددوں پر آدھائیت سمرتن ان کو چاہیے تو ان کو ہمارا جن لوگ پال پاس کرنا ہوگا اس کے علاوہ جو محلہ کمیٹی بنانے کی بات انہوں نے اپنے منیفیسٹوں میں کی تھی اس کو بھی امپلیمنٹ کرنا ہوگا لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے ہی جو نیتا ہیں ان کو انہوں نے بھروسے میں نیلی ارون کجریوال سے بینا پوچھے اور بینا ان سے بات کی یہ بھروسہ میں لیے ان کے یہ بیان دیا انہوں نے جاہر طور پر آپ جو پارٹی ہے اس کی جو تاثیر ہے یا جن مددوں پر جن پرنسپلز پر وہ بنی ہے کتائی بی جے پی یا کانگریس کسی کے ساتھ وہ جاتے دکھنا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کھڑے ہو رہے دکھنا نہیں چاہتے کیونکہ انہی دونوں پارٹیوں کو سامنے رکھ کر انہی دونوں پارٹیوں پر آروپ لگا کر انہوں نے ایک پولٹیکل پارٹی کا اگٹھن کیا تھا اور اربین کے جریوال اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر کسی بھی طرح کا سنکیت گیا کہ وہ بی جے پی یا کانگریس کسی سے سمرتھن لے یا دے رہے ہیں تو ان کی جو جو پولٹیکل فیوچر جو ان کی پارٹی کا ہے وہ کہیں نہ کہیں مشکل میں پر سکتا ہے تو اس وجہ سے جو پولٹیکل افیرز کمیٹی ان کی اس کی میٹنگ چل رہی اس میں پرشانت بوسر بھی ہے جاہر طور پر اور اربین کے جریوال ان سے ان کے بیان پر سفائی مانگے گا اس پر ویچار بھی ہوگا لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اس میٹنگ میں جو ان کے ایک بیدھائک پر آروپ لگے ہیں اس کو لے کر کے گمبھیر بحث ہو رہی ہے چرچہ ہو رہی ہے اور جس طرح سسٹنگ آپریشن ایک سامنے آیا تھا اس کے بعد اسی طرح کی میٹنگ ہوئی تھی اور اپنے کینڈیٹس کو انہوں نے ایک طرح سے بتایا تھا کہ ان کا کوئی اس میں رول نہیں ہے اور اس کو کارٹ چھانٹ کے دکھایا گیا ہے یہ معاملہ دوسرا آیا ہے جیت کا جو جائے کا تھا پارٹی کا اس کو تھوڑا سا کروا ہٹ اس میں آئی ہے تو دیکھنے والی بات ہوگی کسی میٹنگ کے بعد اربین کے جریوال کیا فائزوال لیتے ہیں بلکل آرون تو یہاں پر اربین کے جویال کے گھر کے باہر سے اپڈیٹ دے رہے تھے ہمیں آرون سنگھ جہاں پر پولٹیکل افیرز کمیٹی کی بیٹھک ہو رہی ہے آپ پارٹی کی جہاں پر پرشاند بھوشن نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ہم جیسے چرچہ کر رہے ہیں کہ پرشاند بھوشن نے بیان دے دیا کہ اگر مددوں پر وہ بی جے پی کو سمرتن دینے کے لئے تیار ہے حالکہ یہ پارٹی لائن سے ہٹ کریں منیسر سودیا کمار اشواس یہاں پر اس بیان کو ان کی نیچے رائے بتا چکے ہیں